السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر میس مریم یکو ہوں امید ہے پریویس ایکچرز میں آپ کو جتنا بھی بڑھایا جا رہا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوگا اور آپ اسے ساتھ ساتھ یاد بھی ضرور کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس ساتھ ساتھ اپنے بک ورک اور ریڈنگ کو ضرور کنٹینیو رکھیں تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے بابا اردو مولوی عبدالحق کے ہم نے کرنے ہیں الفاظ جملے اور ساتھ ہی ساتھ سوالات اور ان کے جوابات تو سٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں اپنے الفاظ جملے ہمارا پہلا لفظ ہے ترویج ترویج یعنی رائج کرنا ترویج اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے عدیبوں نے بہت کام کیا اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے عدیبوں یعنی شائروں نے بہت کام کیا جس میں سب سے بڑا نام ہی مولوی عبدالحق کا ہے جنہوں نے پنی تمام زندگی اردو کے لیے وقف کر دیا ہے انہوں نے اردو کے ترویج کے لیے بہت کام کیا ہے نیک مولوی عبدالحق بچپن سے ہی نیک انسان تھے مولوی عبدالحق بچپن سے ہی نیک انسان تھے پڑھائی اچھے بچے زیادہ وقت پڑھائی میں وقف کرتے ہیں یعنی پڑھائی میں وقف کرنا یعنی گزارنا اچھے بچے زیادہ وقت پڑھائی میں گزارتے ہیں وقف کرتے ہیں محبت مولوی عبدالحق کو ابتداء یعنی شروع ابتداء ہی سے اردو زبان سے محبت تھی یعنی کہ ابتداء سے شروع سے بچپن سے ان کو اردو زبان سے محبت تھی علم و عدب مولوی عبدالحق اپنی ساری زندگی علم و عدب پر نچھاور کرتے رہے نچھاور کرتے رہے یعنی قربان کرتے رہے مولوی عبدالحق اپنی ساری زندگی علم و عدب میں نچھاور کرتے رہے فرض علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے بالکل جی علم ایک ایسی دولت ہے جس کو ہم کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں تو علم حاصل کرنا خواہ وہ مرد ہے یا وہ خواہ عورت ہے ہر کسی پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے چین یہ چین نہیں ہے چین علم حاصل کرو خواہ خواہ کا مطلب ہے چاہے خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے یعنی کہ چین پاکستان سے کتنی دور ہے کتنی دور بھی ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے بھی جانا پڑے تو ہمیں چلے جانا چاہیے علم ضرور حاصل کرنا چاہیے آگے ہم نے سٹوڈنٹس اپنے کرنے ہیں سوالات اور ان کے جوابات ہمارا پہلا سوال ہے مولوی عبدالحق کن آدات آدات کہتے ہیں آدتیں آدات و اتوار کے مالک تھے مولوی عبدالحق کن آدات و اتوار کے مالک تھے مولوی عبدالحق بچپن ہی سے نیک آدات و اتوار کے مالک تھے لڑائی جگرہ، کھیل، کوت اور فضول ماتوں سے دور رہتے تھے یعنی کہ وہ بہت اچھی آدتوں کے مالک تھے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں لڑائی، جگرہ، کھیل، کوت، فضول باتیں یا اس سے ایکسٹرہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے مولوی عبدالحق کے اباؤ اجداد اباؤ اجداد کہتے ہیں باب دادا جو بہت زیادہ پہلے ہوتے ہیں آپ کے دادا آپ کے نانا جو بہت زیادہ گزر چکے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اباؤ اجداد مولوی عبدالحق کے اباؤ اجداد کس کے اہد میں مسلمان ہوئے اہد کہتے ہیں زمانہ مولوی عبدالحق کے اباؤ اجداد شاہ جہاں کے اہد میں مسلمان ہوئے شاہ جہاں کے اہد یعنی زمانے میں مسلمان ہوئے ایٹین نائنٹین نائن اٹھارہ سو نی نانوے میں مولوی عبدالحق کس رسالے کے مدیر بنے مدیر کہتے ہیں کتاب لکھنے والے کو کس رسالے کے مدیر بنے مولوی عبدالحق اٹھارہ سنی نانمے میں رسالہ افسر رسالہ افسر رسالہ افسر کے مدیر بنے مولوی عبدالحق کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا یعنی انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کیا تھا تو دیکھیں بھابا اردو مولوی عبدالحق کا سب سے بڑا کارنامہ اردو کالج تھا اردو کالج یعنی انہوں نے ایک کالج بنوایا جس کا نام انہوں نے رکھا اردو کالج رسالہ تحزیب الاخلاق یہ رسالہ کا نام ہے تحزیب الاخلاق کہ بانی کا نام کیا ہے یعنی کہ رسالہ تحزیب الاخلاق کس نے لکھا کس کا ہے رسالہ تحزیب الاخلاق کے بانی کا نام سر سید احمد خان تھا سر سید احمد خان تھا نیچے بیٹا آپ کو بکوک بھی منشن کیا گیا ہے آپ نے ساتھ ساتھ ریڈنگز بھی کرنی ہے اور بک ورک کو بھی ضرور سول کرنا ہے اور بک ورک اسی صورت میں سول ہوگا جب آپ اپنے سبق کی ریڈنگ کریں گے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے ہمارے سیکچر کو اچھے سی ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئیز بھی سول کرنا ہے اگر آپ کو اس لیکچر میں کس سمجھ نہ آئے یا اس سے ریلیٹ آپ کا کوئی کسٹن ہو تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے اس کا جواب آپ کو فوری دیا جائے گا یہ سبق ہمارا ختم ہو چکا ہے کل ہم نے سبق نمبر نو کمپیوٹر کی کہانی کے معنی کرنے اور ساتھ سے ساتھ ہم نے مذکر مونس بھی کرنے ہیں تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ